رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی اس اجلاس کے روح روان جناب بولانا محبوب صاحب اور اس دوران کی تاریخ لینے کے لیے انتھک کوشش کرنے والے جناب بولانا توحید صلافی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر نہائے تھی معزز معقر علماء کرام گھسیہ گھاٹ اس کے اطراف و اقناف سے تشریف لائے ہوئے اور کڑاکے کی سٹھنڈ میں رات کے تقریباً بارہ بجے تک اور بارہ بجے سے بھی یہ رات آگے تجاوش کر گئی اور تب تک چلے اتنی سردی میں صبر و تعمل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے نہائیت معزز سامعین حضرات اور اتنی کھنڈ میں بیٹھے ہوئی ہماری اسلامی خواتین کیاری ماں اور بہنیں قوب و بلد کے لا اقبر نوجوانوں اور مستقبل کے ہو نہار عزیز بچو لوگ ڈاؤن کے بعد یہ بیہارت میں میرا پہلا دورہ ہے اکیس تاریخ کو میں سکول میں تھا کل میں چننی بازار میں تھا اور آج ٹسٹک کٹیار کے اس ویلیج میں جو گھسیہ دھاٹ کے نام سے مشہور ہے آپ کے اس گاؤں میں باوجود اس کے کی مولانا توحید صاحب کو معلوم ہے اس وقت میری دماغی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی mindly but disturbed ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پاگل ہوں انسان کی زندگی میں اس طریقے کے حالات آتے رہتے ہیں میں اپنے پھپیرے بھائی کو بومے میں چھوڑ کر چونکہ یہ تاریخوں پہلے سے دے دی گئی تھیں اور وہ معاملہ میرا باب یہ پیش آیا اس لیے دوسرے لوگوں کو بمبئی میں اپنے جماعت کے دوسرے حباب کو وہاں چھوڑ کر میں یہاں آیا ہوں اس کو کینسر ہے اور کینسر کافی حد تک بڑھ گیا ہے یہاں تک کہ اس کا آپریشن بھی ہو چکا ہے اور اس کا پیر کٹا جا چکا ہے پر اسے زور چل لہا ہے اس کو بار بار ہسکیل میں لے کے جانا ہے اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اس وقت اس کو سب سے زیادہ میری ضرورت ہے آپ کے یہاں میں بولوں گا پغرام ختم کروں گا اور مجھے پغرام کے ختم ہوتے ہی باگدوگرا کی طرف سفر کرنا ہے اور وہاں سے میری بومبے کی فلائٹ ہے شام تک سالے تین بجے تک مجھے بومبے پہنچنا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو شفایہ کاملہ اور راجلاتہ فرمائے اس شیط لہری میں گاڑی کس پوزیشن میں چلے گی باگ دورہ تک کتنے گھنٹے میں سفر تیہ ہوگا اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے اور کرونا کی چلتے ہوئے یئرپورٹ پر تین گھنٹے پہلے پہنچا جاتا ہے اور کیا کیا وہاں پہنایا جاتا ہے یہ ہم لوگ گھیلتے ہیں دیکھتے ہیں مشین لگائی جاتی ہے ٹیپریچر چیک ہوتا ہے ہاتھوں میں سنیٹائزر ڈالا جاتا ہے پھر بومبے اترنے کے بعد حلق کے اندر وہ سیگھگ ڈال کے اور ناک میں ڈال کے وہ پھر دوبارہ کرونا کی جہاں چھوٹی ہے بہت سے جھنیلے ہیں جب تک یہ چوکی دار رہے گا یہ چلتے رہیں گے اور نئی نئی نوٹنکیاں ہوتی رہیں گی اور یہ سب ہم ہی لوگوں کیلئے ہیں ان کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ اس تو عقل سلیم عطا فرمائے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر اور حسان ہی لمبی مدت کی بات ہی نہیں صحیح لیکن کورام شروع ہوئے اور مدرسوں کی رونق پھر سے بحال ہو جائے اس کے لئے آپ دعا کیجئے مدرسے ہماری جان ہے ہماری روح ہے دعا کیجئے کہ مدرسوں کی وہی رونق جو پہلے تھی فرسلو تو کتنے آساتیزہ کو تنخواہیں نہیں مل سکیں اور کتنے مدرسے بند ہو چکے اور کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بند ہونے کی بلکل کگار پر کھڑے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ بار اللہ تو ان مدرس اسلامیہ کی حفاظت فرماؤں اور ان مدرس اسلامیہ کو پہلے کی طرح یہ چلتے رہیں اس کے لئے تو اسباب مہدیہ بڑی بہت دبانہ گزارش ہے آپ سے اور گھسیہ گھاڑ دوالو آپ سے اگر اسلام میں ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں دامن پھیلانا جائز ہوتا تو میں دامن پھیلانا لیتا آپ کے سامنے تھوڑی سی شانتی کا مظاہرہ کر دو تھوڑی در سکون کے ساتھ بڑھ جاؤ یہ موبائل اور چینل والے کیمرہ سیٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی کو نئی دلہن بنانے میں اپنے کام لگائیے خاموشی کے ساتھ بڑھ جائیے کیمرے اتنے ہوچے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو وہ دیکھنا سکیں دیکھنا ضروری ہے اگر بغیر دیکھنا تقیر سننا ہوتا تو یہ موبائلوں میں اپنے گھر بیٹھ ہی بھی سوئی سکتے تھے یہ بشارے دیکھنے آئے ہیں اور ان کے دیکھنے کی وجہ سے ہی میرے اوپر اتنی نظر لگ چکی ہے کہ میں جیسے پہلے تھا ویسی آج ہوں ایک انچ موٹا نہیں ہوتا ہوں یہ ان کی نظر لگنے کا نتیجہ ہے تو بہرحال یہ کوئی مزاق نہیں ہے میں حقیقت بتلا رہا ہوں لوگ آئے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں تو ان کو ڈشٹرپ نہیں ہونا چاہیے جو لوگ ادھر سے ویڈیو بنا رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں ادھر سے ان سے گزارش ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی آدمی کھڑے ہیں ان کو دیکھنے میں دکت نہ ہو اس لیے بیٹھ گئے ہیں یہ ہے قدب کے ساتھ میں تو بول رہا ہوں آپ کس کے بول رہے ہیں یہی ایک پرابلم ہے آپ سمجھ میں آیا کہ دیکھنا آپ نے دوسرے کو بڑھائی کے لیے احضانہ نہ کرے نہیں کہ ہر آپ کے نوازے کو تنزل کرنے ہیں تو ایسا نہیں آپ سمجھ میں آیا کہ تیجسری کی لہر کیسے بدل گئی اور لیکن پھر دوبارہ کیسے آئے تھوڑی سے اقلمندی سے کام دیا ہوتا ہم نے آپ نے تو آج کسی اور کی ذرکار ہوتی ہے لیکن یہ ہماری اقل خیر چلیے تو میں اپنی بات کو بڑھاتا ہوں آگے اور سماج کے اندر ایک بہت ہی بری ایک برائی جو جنم لے رہی ہے اور نوجوانوں کو اس بری عادت نے اپنا دلدادہ بنا لیا ہے اور گرویدہ بنا لیا ہے اور یہ نوجوان نسل اس بری چیز کے پیچھے تیزی سے دول رہا ہے میں اس پر کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں اور سماج کے اندر یہ اٹھنے والی جو برائی ہے وہ ہے نشے اور بالخصوص شراب نوشی اکتیس دسمبر کو میں رات کے ایک بجے تک جاگتا رہا سوشل میڈیا پر میری نظر تھی انڈیا میں کہاں کہاں کیا ہوگا اس کو دیکھ رہا تھا لیکن برائی اپنے ہی علاقے میں ملی جیسے ہی گیارہ بچ کر پچپن منٹ ہوئے اور پھر چھپن ستاون اٹھاون انسٹھ اور جیسے ہی رات کا بارہ بچتا ہے اور فرس جنوری شروع ہوتی ہے جشن منایا جاتا ہے رات کے اندر میرے پاس خون آیا کیا کر رہے ہیں میں نے کہاں دیکھ رہا ہوں بومبے میں کیا ہو رہا ہے دلی میں کیا ہو رہا ہے جشن کیسے بنایا جا رہا ہے تھوڑا سا نظر ڈال رہا ہوں کہتے ہیں مولانا دور مت جائیے آپ اپنی بستی کے اندر بھی نظر ڈال سکتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے شراب پی مسلمانوں نے پی ہمارے اپنوں نے پی صرف لڑکوں نے نہیں لڑکیوں نے بھی پی اور شراب پی کر ہی وہ خاموش نہیں ہوئے پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے ڈانس نہیں کیا جو قوم یہ احساس اپنے دماغ سے نکال چکی ہے کہ این آر سی اے اور سی اے کی تلوار کبھی بھی اس کی گردن پر رکھی جا سکتی ہے وہ اتنی جلدی کیسے غافل ہو گئی سمجھ سے پڑے اور جب حالات اس اسٹیج پر پہنچ جائیں کی نئے سال کی شروعات شراب نوشی سے ہو اور ڈانس سے ہو لڑکے اور لڑکیوں کی اور یعنیت سے ہو تو پھر قوم کے سروردہ قوم کے سرپنچ اور اس سماج کے معزز لوگوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا ایک سنہرہ موقع وہ سوچیں اور اگر نہیں سوچ سکتے تو جاند لیں کہ یہ قوم جس میں آپ موجود ہیں یہ زندہ نہیں ہے شراب پی کر ڈانس کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو ہمارے قوم اور سماج کے سروردہ لوگ زندہ سمجھیں نہیں حتی آپ یہ قوم زندہ نہیں ہے آئی سیو پر لیٹی ہوئی ہے یہ قوم آئی سیو پر لیٹی ہوئی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر آئی سیو سے نکالیں گے ناپ پہ چڑا ہوا ڈبا ہٹائیں گے مر جائے گا یہ قوم بالکل موت کے دہانے پر ہے روح نہیں رہ گئی ہے آکسیزن سے زندہ ہے اور شراب کی لط اتنی بری ہے کہ یہ جلدی چھوڑتی نہیں ہے شاید آپ کو معلوم ہے عرب کی اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے نبی بننے سے پہلے شراب کا اتنا دور تھا عروج تھا کی عربوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہمارے یہاں ماں اس بچے کے موہ پر سب سے پہلے شہد لگاتی ہے یا اس بچے کے حلق میں سب سے پہلے ماں کی پستان کا دودھ جاتا ہے لیکن عرب کے اندر جب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے رکھے جاتے تھے رگ رگ میں عربوں کی رگ رگ میں شراب بسی ہوئی تھی رچی ہوئی تھی ارے بیٹھتے کیوں نہیں ہوں آپ لوگ سامنے سے کھڑے ہیں دوسروں کو ڈشرب کر رہے ہیں بیٹھئیے نا آپ وہاں پر یہ میں اپنی تکیر سنا ہوں یا دوسروں کی سنو پھر بھی بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بتا نہیں مٹی سے پیدا ہے کہ لوہے سے پیدا ہندی میں سمجھا چکا ہوں یہ لوگ دیکھیں یہ دگر دیکھیں ان کی سامنے میں نہیں آئے آپ دیکھنے ہی نہیں جائے ان کی رگ رگ میں شراب رچی اور بسی تھی پہلا حلق میں قطرہ اس بچے کی سب سے پہلے جو جاتا تھا وہ شراب کا قطرہ ہوتا تھا جب اسلام کی آمد ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں میں پیش کی اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے لگے تو صحابہ کی طرف سے مانگ اوڑنے لگی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام قرار دے بھی دیئے یہ شراب بہت گنڈی چیز ہے شراب بہت بری چیز ہے اس کی خرمت کا پیلان کریے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جن عربوں کے یہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد پانی شہد یا ماں کا دودھ پلانے کی بجائے جس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا پترہ ڈالا جاتا ہو جس کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی ہو وہ اتنی آسانی سے شراب نہیں چھوڑ سکتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک کیلئے محلق دیئے اور شراب کو ڈائریکٹ حرام قرار نہیں دیا اللہ کے رسول کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کی جلدی نہیں دی کیوں جانتے تھے ایسا نہ ہو کہ ابھی حرام کر دیں اور یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے شراب چھوڑنا پائیں پھر بھاگ کر عیسائی ہو جائیں یہودی ہو جائیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پھر اسلام کو چھوڑ بیٹھیں اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جو کر رہے کرنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی بار بار مشورہ دے رہی ہے آئے اللہ کے نبی شراب بہت خراب چیز ہے آپ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیجئے اور آپ فرماتے کہ آئے عمر نہیں نہیں ابھی شراب کو حرام اگر قرار دے دوں اور حرام کر دوں گا تو یہ لوگ کہیں اسلام سے نہ پھر جائیں یعنی شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتی یہ بھی دیکھ لیں جو لوگ شراب کے عادی ہیں نا وہ غور سے سنیں ایسا خوڑی ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی شرابی ہے ہی نہیں سب دودھ پیتے ہیں نوجوان نصر کتنی تیزی سے شراب کی طرف بڑھ چکی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں انڈیا میں جو سواست بھی بھاگ ہے سواست بھی بھاگ اس کی طرف سے خبر آتی ہے کہ ہر پانچ میں سے ایک آدمی شرابی دس میں سے بھی ایک نہیں ہے سو میں سے بھی ایک ہوتا تو چلو یہ کہا جاتا ہے ایک پرسینٹ پانچ میں سے ایک شرابی اب آپ سوچ سکتے ہیں سو میں بیس شرابی بیس پرسینٹ کوئی معمولی مدت ہوتی ہے معمولی چیز ہوتی ہے بیس پرسینٹ سروے میں کسی دھرم کا نشت و لشانہ نہیں بنایا گیا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس بیس پرسینٹ شرابیوں میں دس پرسینٹ صرف مسلمان ہوگا اور دس پرسینٹ جو باقی بچے ان میں ہندو سکھ عیسائی یہودی جینی بدھش یہ سارے لوگوں کو جوڑا جائے تو یہ دس پرسینٹ ہوں گے اور دس پرسینٹ اکیلے بیس میں دس اکیلے مسلمان میں اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن مسلمانوں میں جو شراب پینے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس سے اندازہ لگا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں میرا ایڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن انفرادی انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے یہودیوں میں ہندو بھائیوں میں سکھوں میں انفرادی طور پر دیکھا جائے تو اس کو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ انفرادی طور پر اگر کر کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شراب پینے والے جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا مختلف مراحل سے گزرنا پڑا جب آپ مکہ میں تھے تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے نوجوانوں تھوڑا سا اس آیت پر غور کیجئے گا اس آیت کے اندر شراب کو رزق کہا گیا ہے لیکن رزق حسن نہیں یہ مکی آیت ہے یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لوگو پھلوں میں سے ایک پھل خجور ہوتا ہے اور ایک پھل کا نام انگور ہے پھلوں میں سے خجور اور انگور دو ایسے پھل ہیں تتخزون منہو سکرن ان کے رس کو نچوڑ کر ان کو سڑا کر تم ان سے نشا بناتے ہو دیکھئے ابھی صرف نشا کہا ہے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے اس سے تم نشا بناتے ہو تتخزون منہو سکرن اس سے تم نشا بناتے ہو ورزقا حسنا اور رزق حسن پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو خجور کو اور انگور کے رس کو نچوڑ کر سڑا کر اس کو نشا کر دیا جائے تو اس کو کہا گیا کہ یہ سڑا کر نشا بناتے ہو یہ پیتے ہو تم یہ تمہارے لئے رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے رزق حسن وہ ہے جو تم ان کو بغیر سڑائے ہوئے اور بغیر نشا بنائے ہوئے استعمال کرتے ہو انگور و خجور ایسے ہی کھاتے ہو یہ رزق حسن ہے لیکن جب اس کو سڑا کر اور اس کو ببودار بنا کر اس کے رش کو نچوڑ کر جب تم اس سے نشا بناتے ہو تو یہ رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے دل کے اندر دلوں کے اندر شراب کی نفرت ڈالنے کے لئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جس کو نچوڑ کر سڑا کر نشا بناتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اچھی چیز وہی ہے جس کو ہم انگور تازہ کھالی ہے خجور تازہ کھالی ہے یہ اچھی چیز ہے سڑا کر نچوڑ کر جو بناتے ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن حرام ابھی نہیں ہوگی کچھ لوگوں نے چھوڑا کچھ نے نہیں چھوڑا کچھ نے کہا رہے ہیں یہ جب اچھی چیز نہیں ہے تو ہم کیوں پیئے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رزق ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے اس لئے کچھ لوگوں کی دلوں میں نفرت ہوئی لیکن پوری طرح نہیں یا دھیرے دھیرے چھوڑنے کی عادت ڈالنے ہیں کبھی پی لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی ذل ایک ہفتے کے بعد ہوا چھوڑ دیا لیکن ابھی حرام نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں نے اتنا ستایا اتنا ستایا مکہ کے اندر کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر ہنگر کرنے پر مجبور ہوئے خانے کعبہ کا گلاف پکڑ کر آپ نے فرمایا اے کعبہ تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا ستا ستا کر میرا حال برا کر دیا اے کعبہ اگر تیرے باشندوں نے مجھے مارا نہ ہوتا ستایا نہ ہوتا تو میں تجھے سوڑ کر کبھی نہ جاتا حجرت کرنے پر اللہ کے نبی مجبور ہو جاتے ہیں حجرت کر کے جب مدینہ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی پیچھے پیچھے بہت سے لوگ مدینہ آ جاتے ہیں بہت سے صحابہ مکہ سے ہجرم کر کے مدینہ جاتے ہیں یہ مدینہ کے اندر بھی بہت سی اچھائیتی بہت سی خوبیہ تھی مدینہ والوں میں لیکن شراب جیسی بری عادت شراب و نوشی جیسی بری عادت مدینہ کے لوگوں کے اندر بھی موجود تھی اب یہ دونوں لوگ مکہ والے مل کر و مدینہ والے مل کر بھی شراب پیا کرتے تھے شراب مدینہ والے بھی آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑ پاتے تھے مکہ والوں نے بھی شراب پی مدینہ والوں نے بھی شراب پی لیکن اب دونوں لوگوں نے مل کر تیہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ شراب پینے کے بعد ہمیں ہوش نہیں رہتا ہے ہمارے موں سے الٹی جیدی باتیں نکلتی ہیں کیا کیا جائے پھر بھی مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی یہ شراب حرام قرار کیوں نہیں دے دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی کسی کی نہیں سنی ادھر بھی آپ نے کسی کی نہیں سنی آپ نے کرنے ہی ابھی شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کا وقت نہیں آیا اگر ابھی اعلان کرنے ہیں تو یہ مدینہ والے جو نئے نئے اسلام لائے ہیں یہ بھی کئی حضر نہ ہوگی اسلام چھوڑ کر سے اپنے قرآنیں باپ دادا کے دھرم پر باپ دادا کے مذہب پر لوٹ جائیں اب ایک آیت مدینہ میں نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں دیکھئے مکہ میں تو نازل ہو چکی ہے وہاں شراب کو یہ کہا گیا یہ بری چیز ہے نشا ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا حرام ہے اب ایک آیت مدینہ میں نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں سنیے وہ آیت کیا نازل ہوتی ہے اللہ تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کرتا ہے لیکن اس آیت کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے صرف اس کے لقصان کی طرح پشارہ کیا گیا یسألونکہ عن الخمر والمیزر یسألونکہ عن الخمر والمیزر قل فیہما اسم کبیر وَمَنَا فِيُوا لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا قرآن کی یہ آیت مدینہ میں نازل ہوتی ہے وہ آیت مکہ میں نازل ہوئی جس میں شراب تو صرف رزق کہا رزق حسن نہیں لیکن یہ آیت مدینہ میں نازل ہوتی ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیارے نبی یہ مکہ مدینہ والے یہ مکہ اور مدینہ کی لوگ مدینہ میں آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوہے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کیسی چیز ہے یہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے اس کو پینے کی بعد ہم نشے میں آ جاتے ہیں ہم ماں کو ماں بہن کو بہن بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے ہیں آئے اللہ کے نبی شراب کے سلسلے میں آپ کوئی واضح حکم کیا ہے شراب کے بارے میں یہ محلِ مدینہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل تو آپ فرما دو آپ ان لوگوں سے کہہ دو یا رب اچھا انہتا ہے موڈی کے باپ ہم انگی سب سے بلا یہ ٹیل توبارہ بیٹھ جو بھائی قلعہ نبی آپ کہہ دو قلعہ نبی آپ فرما دو قل فیہما اسم کبیر ان دونوں چیزوں کی اندر بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا نقصان ہے یہ دونوں چیزیں بہت خراب ہیں لیکن آگے ایک اور جملہ کہہ دیا گیا صرف یہاں خراب کہا گیا یہاں یہ کہا گیا یہ دونوں چیزیں بڑی نقصان دے ہیں لیکن آگے والے جملے نے چوکا دیا لوگوں کے لئے ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع بھی ہے شراب اور جوہے میں نفع ہوگا نفع جو چیز خود نقصان دے ہو وہ نفع دے سکتی ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے شراب میں اور جوہے میں کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لئے پینے والوں کے لئے نہیں دوسرے لوگوں کے لئے منافع للناس ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے اب لوگوں کا فائدہ کیا تھا بتاؤں آپ کو ہم شراب اس نظریے سے نہیں پیتے ہیں جس نظریے سے عرب کی لوگ پیتے تھے اس لئے وہ جس نظریے سے پیتے تھے لوگوں کو نفع ہوتا تھا مثلا جرجی صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن کسی گریت کی مدد کرنے میں ان کی چمڑی دکھتیوں ہوں چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے کوئی میری خال کھیج لے وہ منظور ہے لیکن پیسہ نہیں عرب کے اندر لوگ اس پیسے کو خرچ کرنے کا یہ طریقہ اپناتے تھے کہ اس کو غریبوں میں ہم کیسے خرچ کریں تو وہ شراب پی لیتے تھے وہ شراب کسی اور مقصد سے نہیں پیتے تھے بلکہ شراب پینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شراب اتنی پی لیں کہ جب ہم نشے میں ہوں گے تو یہ دولت غریبوں میں لٹانے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی اور جوا بھی وہ اس مقصد سے کھیلا کرتے تھے ایسے کسی کو کچھ دیں گے تو تکلیف ہوگی لیکن غریب لوگوں سے جوا کھیلوں گا اگر ہار گئے ساری دولت غریب کے پاس چلی جائے گی تو تکلیف پسلیو ہاری کو گئے ابھی سو روپیہ مدرسے کو دینے میں جام چلی جائے گی سو روپیہ لیکن ابھی لٹری کا ٹکل لے لیں گے اور نمبر نہیں آیا تو تکلیف نہیں ہوگی چلو نہیں یہ انسان کی فضلت ہے تو قرآن نے وہی چیزی آپ دلائی کہا اسم کبیر فیہما اسم کبیر ان دونوں کا نقصان بڑا ہے ان دونوں کا گناہ بڑا ہے لیکن وَمَنَعْفِعُ لِلنَّاسِ لیکن لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے کچھ نفع بھی ہے لیکن نفع کم ہے نقصان زیادہ اسمہ اکبرو من نفع ہیما ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے اور جس چیز کے اندر نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو اکل بھی یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جس چیز کے اندر نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو تو اکل کا تقاضہ ہی ہے کہ اس چیز کو آدمی چھوڑ دے قرآن کی یہ دوسری آیت نازل ہوتی ہے لیکن قرآن کی اس آیت میں بھی شراب تو حرام قرار نہیں دیا گیا صرف یہ بتایا گیا کہے لوگوں تم جس مقصد سے شراب پیتے ہو کہ لوگوں میں ہم غریبوں سے جوا کھیلیں گے تو ہار جائیں یا شراب پی گرگریوں میں ہم مدد کریں اور ان کو روپیہ لٹا دیں پیزہ دے دیں رقم دے دیں جس مقصد سے تم شراب پیتے ہو لوگوں کو نفع پہنچانے کیلئے تو اس شراب کے اندر نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے لوگوں کو نفع ضرور پہنچاتی ہے تمہارا شراب کا پینہ لوگوں کو نفع ضرور دیتا ہے لیکن تمہاری زندگی کو اندر سے کھوکلا کرتا ہے تمہارے پھیپڑے خراب کرتی ہے شراب اور تمہیں دھیرے دھیرے موت کے موت تک لے جاتی ہے جو خودکشی کے زمرے میں آتا ہے اس لیے اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ شراب کو چھوڑ دو لیکن حرام ابھی بھی نہیں کچھ لوگوں نے چھوڑ دی اور کچھ پیتے رہے کچھ لوگوں نے کم کر دی لیکن بالکل پینہ نہیں چھوڑا جو روزانہ پیتے تھے وہ دو چار دن میں پینے لگے جو دو چار دن میں ایک بار پیتے تھے وہ ہفتے دو ہفتے میں پینے لگے جو ہفتے دو ہفتے میں شراب ایک بار پیا کرتے تھے وہ مہینے دو مہینے میں پینے لگے کم کر دی کمی ضرور آئی لیکن بالکل لوگوں نے چھوڑا لیا اب دیکھئے کیا ہوتا ہے لا رہا ہوں آپ کو دیرے دیرے حرام کی طرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شراب کی لط جس کو لگ جائے جلدی چھوڑتی نہیں ہے اور اللہ کے رسول بھی دیرے دیرے چھوڑا رہے ہیں قرآن بھی اللہ تعالی بھی چھوڑنے کا دیرے دیرے راستہ نکال رہا ہے ایک دم نہیں کہہ رہا حرام ہے کیوں دم کہہ دیں گے تو یہ چھوڑے گی نہیں پہلے کچھ نفرک پیدا کریں شراب کی ان لوگوں کے دنوں کے اندر یہ حکمت تھی اللہ کے رسول بھی اب ایک مرتبہ کنساری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی مغرب کے بعد کھانے کا دور چلا ان صحابیوں میں حضرت علی بھی شامل تھے عبد الرحمن ابن عقب بھی شامل تھے میرے نوجوانوں غور سے سننا آج میری تقریر آج میرا خطاب تم سے ہے سماج کی سب سے بڑی جو برائی شراب نوشی جو آج ہمارے معاشرے کو کھوگلا کر رہی ہے ہمارے سماج کو کھوگلا کر رہی ہے آج میں اس کی طرف تم کو لے کر آ رہا ہوں کیوں کتنی خدرنا چیز ہے نتیش کی گورنمنٹ کتنی پابندی لگا دے لیکن پابندی لگانے کے بعد یہ اور مہنگی ہوئی ہے اور لوگوں نے سو سو روپے کی شراب کو پانچ پانچ سو روپے میں خرید آئے دھنگا خود چلائے اور جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں یا ہی